کوئی کلیر ڈیفرنس تھا فیلنگ میں پتھان منتری نے بھی ٹویٹ کیا کہ ورلڈ کپ کے دوران شاندار کھیل دکھایا ٹیم نے پورا دیش ٹیم کے ساتھ ہے پورا جسوے کے ساتھ ٹیم کھیلی اور زیادہ تر فینس کا یہی ماننا ہے کہ اب یہ دس میچ جو جیتے تھے وہ بھی تو یاد رکھنے چاہیے لیکن حقیقت یہ بھی ہے کہ فائنل نہیں جیت پا ہے ہاں صحیح بات ہے پوزیٹیو بات یہ ہے بھارت جیسے کھیلے تھے سب سے بیسٹ بولنگ اٹیک تھی یہ ٹورنمنٹ کے لیے ویرات کولی بیٹنگ بری شاندار سے کیا ٹاپ اوڈر اوپننگ بیٹنگ رویل شرما جب ہم دیکھتے ہیں نا ورلڈ کپ کی بیسٹ 11 چار پانچ کھلاری بھارت کے ڈیفنیٹلی یہ 11 میں شامل ہوئیں گے بھارت کو بس آگی سوچنا پہے گا چار سالوں میں کون کھلاری ابھی ہو سکیں گے کون نہیں ہو سکیں گے پلاننگ کیسے کریں گے تھوڑی سی پلاننگ کرنی چاہیے سمی فائنل فائنل کیوں نہیں ہم جیت پاتے بار بار یہ سیم گلتی کیوں ہو رہی ہے می بھی اٹنشن بہت جاتی ہے ویرات کولی کی اوپر اس کے مال سٹونز کی اوپر ایک جیسے بہت بڑا میڈیا ہائپ بن جاتا ہے نا وہ بھی ایک ڈسٹریکشن ہے سو یہ چیزیں سمٹایم کیا ہوتا ہے نا جب سب سے موس تکڑا کھلاری آپ کا ٹیم ہوتا ہے وہ سب سے کمزوری بھی ہوتی ہے ٹیم کی بکوز اسٹریلیا کوئی اتنا پریشر نہیں تھا سب پریشر انڈیا کی اوپر تھا میڈیا تھا جیسے وہ کھیل رہے تھے پیٹ کمینز کو معلوم تھا ابھی ہماری ٹیم اچھی پیک میں آرہے ہیں جہ ہم ایک دو ویکن نکالیں گے می بھی ہم بم بھی ورڈ کپ جیت سکے ایسے ہی ہوا سو آم آئی ٹھنک وہ میڈیا ہائپ ہوتی ہے پریروں کی اوپر اتنا مال سٹونز کی جب آپ زیادہ دھیان دیتے ہو نا وہ وہ جو گیم کو کیسے جیتنا سیمی فائنل جیسے فائنل میں آنا وہ وہ دھیان تھوڑا کم ہو جاتا ہے جہاں اس میں داد تو دینی پڑے گی اس سب کے باوجود آسٹریلیا یہاں سے ورلڈ کپ لے کے جا رہا ہے آسٹریلین ٹیم یہاں سے پھر ورلڈ کپ لے کے جا رہی ہے چھٹی بار ورلڈ چیمپن بن رہے ہیں وہ تو داد دینی پڑے گی آسٹریلیا کی اور سیکھنا پڑے گا جیسا مانٹی نے کہا اور یہ اس سوال کا جواب تو اس دیش کو ڈھونڈنا پڑے گا بھارتی کرکٹ کو ڈھونڈنا پڑے گا کہ سیمی فائنل فائنل نوک آؤٹ والی جو ہماری جیت کی جو عادت بن سی رہی تھی دوزار تیرہ تک جب تک ہم نے چیمپنز ٹوفی بجئے تھی بول کپ بجئے تھا وہ ہم سے کہاں چھوٹ گئی اگر اب یہ ٹیم ریبلڈ کرنی ہے لیکن بہت دو چکریہ آپ سبھی کامہ ساتھ یہاں بنے رہنے کے لیے سندیب آپ کا بھی مانٹی آپ کا بھی تینکیو بہی مچ آپ انگلن سے آیا ہمارے لیے اس خاص کارکرم کے لیے اور ایک بار پھر کنگراتیلیشنز اوستریلیا